صلاة والسلام على سجد الرسل وخاتم الانبیاء من يهده اللہ فلا مذللہو ومن يذللہو فلا ها دیالا ونشهد واللہ الہ الا اللہ وحده لا شریک لا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب عليكم الصیام كما کتب على الذین من قبلكم لعلكم تتقون صدق اللہ و مولان العظیم قدر قرآن دیئے کیا جانن دنیا دار نبی نے قدر قرآن دیئے کیا جانن دنیا دار نبی نے قدر قرآن دی جانن والے وان ستڑ شہر مدینے وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر ہم ظلیل اور خوار ہوئے ہیں تارک قرآن ہو کر اللہم صل على محمد وعلى آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید دوستو بزرگو بھائیو جمعت المبارک در ٹیم نہایت بھی مختصر ٹیم ہوں گئے اور یہ مختصر ٹیم دے اندر میں مختصر بیان کرنا ہے دلی دعا ہے کہ اللہ رب العزت تحاکمے کون اور نبی سیند پوری امت کون رمضان شریف دی عزت کرن دی توفیق عطا فرمائے لوگ یہیں یعنی چوی گھنٹے دے اندر روزانہ دی بحاظ چل دیئے کہ لوگ روزے نہیں رکھیں دے بے روزیت ان لوگ لیکن میں اتنا ہی ضرور رکھے سانجے بے روزیت ہیں تا روزدار بھی ہیں بے نمازی ہیں تا نمازی بھی ہیں اگر قرآن نہ پڑھن والے لوگ موجود ہیں تا قرآن پڑھن والے لوگ بھی موجود ہیں اللہ دے احتساب کون سامنے نہ رکھن والے موجود ہیں تا سامنے رکھ کے اللہ پاک دے حساب اور کتاب کون اللہ دا حکم منن والے لوگ بھی موجود ہیں اللہ پاک پڑھا سالانہ ہنہ لوگان دے اندر ہنہ دی لسٹ دے اندر لکھ دے بے آمینہ کھچا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان روزے دار بندہ پندرہ سو سال دا سفر پل سراد دا پنچ سو سال دی چڑھائی پنچ سو سال دا برابر پنچ سو سال دی لائی اور جڑھے لے روزے دار بندہ نمازی بندہ انجھے تو گزر سی تو اوہ نالہ لے کوخی سی آدھے ہن لوگ علماء اکرام جو پندرہ سو سال دا سفرے اوہ کیڑی پل لے اوہ اکسی آرہو پل کر آس کر چکے ہیں اوہ یار می کو تا پتہ ہی نہیں لگا آنکھو نا کیا اکسی می کو تے پتہ ہی نہیں لگا سنیا ہا کہ پنچہ ہزار سال دا دین ہیں می کو تا پتہ ہی نہیں لگا آدھے ہن جو قیامت تک کبھارے تو سمنہ ہیں اجہا میلے آکھ پوری نہیں لگی تے قیامت قائم تھی می کو تے پتہ ہی کوئی نہیں لگا نبی اسی فرمائے وال اکی ایکی میں گل بندی ہے جو پنچہ ہزار سال دا دین ہیں بندے کو پتہ ہی نہ لگے نبی اسی فرمائے جڑھے لے پنجی روزہ تھی نے پوچھتا ہے کہ آج روزہ کتم ہے ستاوی روزہ ہے ملا پوچھتا یار پتہ ہی نہیں لگا آنکھو نا رمضان شریف دا مہینہ پتہ ہی نہیں لگا کیا ٹائم تھی گئے ہوا کسی ساڑھے چار ان باقی تقریباً سوہ دو گھنٹے راندہ پی اڈی وہاں تے اچھا یار سوہ چار تھی گئے میں کوئی پتہ ہی نہیں لگا اللہ پاک نبی نے فرمایا جی کوئی تھا پتہ نیکی دے اندر ایڈا مست ہویا ہے کہ ان کو بھی دا پتہ نہیں لگا مہینہ دا پتہ نہیں لگا ان دی پرکات دی وجہ نال اے ہنا لوگان دی نشانی ہے کہ اوپول سرات لنگ سندہ آدھے خڑا سندھا یار بولتا چاہا پتہ ہی نہیں لگا اور انشاءاللہ اللہ پاک ایمان دے جذبے نال سارے اگلیا منجلہ آسان فرمیسے میں پہلی ترابی اور پہلی راہ مولونا حبیب اللہ صاحب مبدلدللالعالی فرمائے نے کہ بچہ آپ ترابیان ساکھو سنوا اور بچے دی پوزیشن ہے کہ سردے ٹوپی رکھی ہوئی ہے چشمہ لگا ہویا ہے ہلکی جی سونی جی خوبصورت ڈاری ہے چٹہ لباس ہے چٹہ ہوتے رومان لگا ہویا ہے قرآن داکاری ہے ایمیں لگ دا ہے کہ جنت جو ہونے جوان سہر کرتے واپس بلیا آن دا ہے پہلا پہلا مسلح آتے ایمیں شدہ پہلے پہلے تھا ایمیں شدہ ہلکی ہلکی جی طبیعت بہت جل بن گئی ہے آتے ایمیں اللہ اکبر الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک يوم الدین ایاکا نعبد و ایاکا نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت عليهم غیر المغضوب عليهم ولو قولین حمدللہ رب العالمین ساری بھی کھڑن ساری کہنا دے پیشاور لوگ کھڑن لین بدھی کھڑن سپارائی پہلا رات بھی پہلے ترہوی اچیا کھونا ترہوی بھی پہلے ہکے پاسے روکے ہکے پاسے ہکے انداز دے اندر اوہ قرآن دا کاری اگا پڑھ دا کھڑے اربی لہجے دے اندر تے پردیاں پردیاں میرے والے ایک پردیاں پردیاں خیر پورٹامی والی دے شہر دے اندر یہ پجھا مسجد ہے تا سو قرآن دا کاری کھڑے ایک سندہ کھڑا ہے تا ایک پردہ کھڑا ہے کئی مسجد دے اندر سو جماعتی ہے پانچ سو جماعتی ہے ہزار جماعتی ہے یہ لوگ بھی آج بھی دکھا سکنا جتا مسجد دے اندر چالی چالی ہزار جماعتی ترہوی اچھڑے پردیاں لے نہ لگے کھڑے پورے خیر پورٹامی والی دے تا سیل دے اندر پانچ ہزار مسجد دے تا دا ہزار قرآن دا کاری کھڑا ہے جے زلے دے اندر بھاول پر دے اندر دو لکھ مسجد دے تا چار لکھ قرآن دا کاری کھڑا ہے چا سیل دے گال نہیں زلے دے گال نہیں صبح دے گال نہیں ملک دے گال نہیں مشرق تلاتے مغرب تک شمال تلاتے جنوب تک ویلا ہکو رات ہکا سپارا ہکو انداد ہکو رکو کٹھا سجدہ کٹھا اللہ پاکا دیاو میرے ملائکا آدھے حوینہ کو پیدا نہ کر وزارہ تلے تا دیکھوا آج میری پوری دھرتی قرآن آل رنگی کھڑی اچھا کھڑا اے میرے ملائکا ویلا ہکو آکھو نا ویلا ہکو رات ہکا کمال نہ لوگان دی جنہ کاری صدایستہ قرآن سنے آئے پورے مکہ دے اندر آوازہ گونج دیا کھڑا حاجی لوگن ملکہ ملکہ دعائے کھڑا پوری دنیا کٹھی ہوں دیئے میرے والے میں پوچھے آئے کاری صدایستہ کتھے ترابیاں پڑھے نہ رہ گئیں وہاں کھڑنا گا وزیرِ اللہ ہاں اس دے اندر میں کہ وزیرِ اللہ ہی نمال پردہ یا کہ جے ہوئے تھا میں کہ جے ہوئے تھا تو اگہ کھڑ دا ہمیں یا وزیرِ آلہ اگہ کھڑ دا ہمیں تو اگہ کھڑ دا ہمیں یا وزیرِ آزم اگہ کھڑ دا جواب دیندہ ہے دنیا دے معاملے دے اندر دا اگہ دا اوہاں پر جلِ قرآن دا دے لائے والے غریب دا با لگا تھیا کھڑا ایک کمی دا با لگا تھیا کھڑا نہائی تھی غریب 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 تو غریب بھال قرآن دے صدقے نا ساری دنیا پچھے پچھے آنکھونا قرآن دا کاری اگہ اگہ بول جاتا اے میرے ملکہ لینہ بنی ہوئے ہاتھ نال کتھے طریقہ کار ہی کوئے اللہ آکھنا کیا چاہنا ہی اللہ پاکا دے تو سنگوا تھی ونجو آج میں پہلی تراوی دی برکتنا جتنی لوگ اے کھڑے نمس سارے دے گناہ ماف کبھی تم مخشش دا مہینہ جو ہویا مغفرہ دا مہینہ جو ہویا رحمت دا مہینہ اگہ پچھے رحمت ونڈین دیئے آج کھل رحمت لٹین دی اٹھیا کھونا نہیں سمجھا میرے گا اگہ پچھے رحمت ونڈین دیئے آج کھل رحمت لٹین دیئے دروازے کھل لے نو میرے ملے کا ہٹ ونڈوں پچھاں چاہمان دے ہو جیڑا کو جی چاہمانا چاندہ ہے اے مانگے ہیک تیرے ہو لکھ اے مانگے تھوڑا تیرے ہو زیادہ تراغیاں ہو گئن چوپ کارتے بیٹھن کوئی گب دے دیوان تو ستا ہے کوئی پلانگ دیوان تو ستا ہے کلین دیوان ستا ہے دکان دیوان ستا ہے کلین ایک ونڈ ستا ہے ایک دیہاتی بندہ کسی چاہتا ہے دیہاتی گیا ہے زمین دوتے ونڈے پانی کو ادھا پونہ گھنٹا دے رہا اُتھائیں کسی سران دیچہ رکھی آئے دیوان ونڈے ستا ہے اللہ پاکہ دے ہو میرے ملے کا میں کو اللہ ہونڈے کا سامنے میرا بندہ قرآن سونتے آیا پی آئے ویرکہ تاترہ یا پار سونتے آیا پی آئے تو ساں چاہو کلم دوات اللہ کیا کھڑا چاہنا ہی ایک جملہ تھے کولے سنا آج تک مولوی تو نہ سنیا سی اللہ پاکہ دے او میرے ملے کا اے گراری کھماستے اے گرارے دے ہو تے تو سہ نیکیاں لکھ دے رہے والے اے گرارے مارے تے تو سہ نیکیاں لکھ دے رہے والے اے پاسا پترہ ہو تے تو سہ رحمد پلٹے مار دے ہو ان اللہ ہوا اللہی ملکان دے 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 اے گیاے کھیچیاں دے 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 کوئی نہیں کریں دا جتنی میں آپڑے بندے کو سماتے میں آدھا وَمَلَائِقَةَ هُو وَمَلَائِقَةَ هُو لَيُخْرَ جَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ اِلَن نُور جے تاہی ہی اندھیرے جندر نندرے چو ستا ہویا ہے جاگے نا تُسا دروت سلام پر دے رہے اچھی آنکھوں نہ سبحان گل سمجھ آنی پی کہ کوئی نہ وہ پیشلے مارگاہ سمجھ آنی پی ہاتھ کھڑا کرنے کی کچھ سمجھ آنڈی پی آنڈی پی سپے کرنے دی پوزیشانوں دی اگر میں کوئی کچھ ہوئے تو میں کوئی دوسائی اگر میں درہا تھوڑے پیچھا در سنگا ارہاں امنال ستن پہلا روزہ ڈوبا جتے بندرہ منٹو فین تحل کی جائیں آواز یہ روزے دارو اچھیا کھنا اللہ دے پیارو اٹھو روزے دار ٹائم ہو گیا ہے روزے دارو ہیک گھر دے وچوں ہیک بی بی اٹھ پئیے لکڑیاں چاہت سکی آئے انہی رہا اللہ پاکہ دے او میرے ملائکہ میری فاطمہ دے سنت دا پی کر اچھیا کھنا تسا گواہ تھی ونجو میں نگد مزدوری دیونا چاہنا اچھیا کھنا سبحان اللہ میں نگد مزدوری دیونا چاہنا آج جائیں میں پٹھیں دیو دیائی تے میرے والے آواز ہے یہ وال مٹھیاں مٹھیاں آواز آئیں آج آخری رات میں ہاتھ جوڑی کھنا باکہ دورا تا رانیا پینو بے رزائی تا وقت تے جائی گزر گیا ہے تے روزے دار دائی گزر گیا ہے لیکن کبھڑے چیخ سے تے جا دھاڑا سنوالا کہی کھنا اسیہا آج بھی بھی لائی اللہ دے دربار چٹھائے والا مافی مانگین اے میرے اللہ میں کو مافی دے چا اللہ جے مافی چا مانگین وال کیا کرے سے باکہ روزہ تہے کراندہ پینو جا پتہ ہی نہیں لے ملنا ہے نصیب چھے یا کوئی نہ اللہ پاکہ دے ہون توبا چا کرن اے پچھلے جتنی روزیں نے کھناڑی تینے چھوڑی تینے میں فرشتے کو اکسائی کو مٹیا میز کر داؤ اتھائیں حاضریاں لا اچیا کھونا اتھائیں روزیں لیکھتے ہیں یا نیکیاں لے کھڑاؤ تاں کے پتہ لگونے کہ ملکیں دی دربارت ملے مافی تا فیدائے ہوندہ ہے خانے دی دربارت ملے مافی منگے تا فیدائے ہوندہ ہے اللہ دی دربارت ملے تا اللہ اگلی عمل دوریاں ہی دے رہن دا ہے تے پچھلے عمل دوریاں ہی دے رہن دا ہے ان اللہ آوازہی روزیں داروبا کی پانچ منٹ رہن دے پین جلدی جلدی کھا پی گھنو آج رات اٹھکوا ہے میری درخواست دے مطابق میری رکائشت دے مطابق وڈے ویلے کو اٹھائے شہر پور چانوی والی دے شہر دے بارو آوازہ سنائے کہ تھاؤں محمد دے طریفہ پہ ہوندن کہ تھاؤں اللہ دے توحید بیان پہ ہوندیے کہ تھاؤں اللہ دے قرآن دے طریف پہ ہوندیے کہ تھاؤں مہر سیام دے طریف پہ ہوندیے میری والے ایک پانچ منٹ باقی ہیں انہیں آکھیں کے باقی پانچ منٹ رہن دن پہلی رات ہے وہ اللہ دے بانی جلدی جلدی ٹیبل دو تے سارا سمان رکھی آئے کہ اپنے گھر والے کو آجے اٹھو اٹھو جلدی کرو ٹائم تھوڑے جلدی نال ہاتھ دو نبی سی فرمائے عمار کا گل سنگی نو اتنا روزدار کو جلدی نہیں ہوندی جتنی اللہ دے رحمت بھاج بھاجتے روزدار دے حتھان دے پیار ودی دے لیوں دیے اتنا روزدار کو جلدی نہیں ہوندی جتنی اللہ دے رحمت بھاج بھاجتے روزدار دے حتھان دے پیار ودی دے لیوں دے پہلا لکمہ توڑا ہے پہلی رات ہے پہلا سیر پہلی سیر یہ پہلا روز ہے گلے چھٹیا چی اللہ پاک دے او میرے ملائکہ گواہ تھی ونجو آج میں پہلے لکمے دے صد کے ناز اپنی بانی دی محنہ دے صد کے ناز جتنی لوگ گھر وے چوٹکے بیٹھن میں سارے دے گناہ معاف کر دے تو کچھ ہاں کھولا روٹی کھانے بیٹھے دے اللہ پاک دے ان اللہ و ملائکہ تہو یو سلونا ملو ملو سارے بولے سارے سارے ان اللہ و ملائکہ تہو یو سلونا علا نبی لیکن اتہو جملہ میرے مالک نے فرمائے یو سلونا علا المتسحرین جے تہی روز دار روزہ رکھ دا رہے ونجے میرے ملائکہ تو سائی تے مہی تے رال ملتے ہیں جو تے درود پڑھ دے رہے ونجے جے تہی روزہ رکھ دا رہے ونجے او تے درود دیا چھلہ پیان جاوے اجیاد دھیرو کی کھا دیت اوازی روزہ دار روزہ دا ٹائم ختم ہو گئے جلدی نال کنجے چاہتے ہی میں رکھی آئے اللہ پاکہ دے و میں کو اپنی روبو بھی عدی قسمیں میں کو اپنی طاقہ عدی قسمیں میرے ملائکہ اعلان ہویا ہے کہ کھان ون پیون بند کر لیتا ہے روٹی ہائی لیکن کھاندہ نہیں پتہا جو سارا دی کہنا کھوسا لیکن والویں بس کا بیتا ہے ترہی لگ سیوا تمہیں نہیں کھاندہ پیا اللہ پاکہ دے و میرے ملائکہ جو سا گواہ تھی ونجو اس بندے نے میرے قانون دی عزت کی کہ اچھا کھڑا سبحان اللہ نہیں سمجھا میری گلو ریڈیو دائی ٹائم خبران دائی ٹائم نماز دائی ٹائم یا کھونا روزے دائی بول چا بول چا ہاں ہر شہدہ ٹائمیں آوازائی کھانوان پیون بند کر دے ہو تہیین جلدی نال کھانوان پیون بند کی تے میرے قانون دی عزت کی تیس آکھونا میرے قانون دی عزت کی تیس ایوال ملائکہ تُسا گواہ تھی ونجو مائکو کیا مطلب دی اندھے کردار آسن تا آپو بھر دے شاں اندھے لین دائن آلے آسن تا آپو دے شاں انہیں کو جنت دے محال دکھا کہ انہیں دا گھر پورا کر دے سا اے میرے ملائکہ میں کو اپنے ربوبیات دی قسمیں جائے میرے قانون دی عزت کی تی کیا مطلب نہیں میں کی تھا یہ کو بے عزتہ نہ تھی ونجو دنیا میں چوئی عزت دار تھے آکھونا آخرت میں چوئی عزت دار ہو سا رمضان شریف دی عزت کون کریں دے آخرت میں روز عزت دار بندہ بولو چا بولو چا بولو چا کون نہیں سارے سارے بولو رمضان شریف دی عزت کریں دے عزت دار بندہ جہاں عزت کریں دا نہیں وہ کریں عزت دار ہو سکتا ہی کوئی نہیں ہر شاید یہ مزدوری فرشتے کو اللہ پاکہ دینیم انہیں نماز دے بدل جنت خیرات دے بدل جنت تراوین دے بدل جنت اور فترانے دے بدل جنت زکاة دے بدل جنت چل دیں چل دیں اللہ پاکہ دے میں کوئی اپنے ربوبیات دی قصہ میں روزے دی جزا میں آپ ربا ہر شاید کو فرشتے ہیں کہاں دے لیکن لکھو جزا لکھو لیکن لکھو جزا لکھو جلے روزے دا ٹیم اللہ پاکہ دے ہوں تُساں لکھر بند کر دے ہیک نیکی ہو جی ہیک جڑی میں آپ لکھ ساں بولو نا میں اے مالکہ نما بھی ایسا لکھو خیرات بھی ایسا لکھو صدقہ بھی ایسا لکھو تراوین بھی ایسا لکھو روزہ کیوں نہ لکھو اللہ پاکہ دے توا کو کیا پتا جو روزے دا رہا یا کہنہا نہ پیو کو پتر دا پتا ہے نہ پتر کو پیو دا پتا ہے نہ پیر کو مرید دا پتا ہے نہ مرید کو پیدہ روزہ میرے تے میرے بندے دے درمیان ایک را دہا جڑا میں جاندہ ہمتے میرے بندہ جاندہ فرشتی آدین اللہ سے یہاں باقی نے کیا دا ساڑے دے رہے گے سے لیکن جلے غسل خانیچ گیا ہے دروازہ باندچہ کیتا ہے کپڑے لہا دیتا ہے ٹوٹی کھولیے تے وہ ہوتھا دے اتو ہی میں پانی وہاں لگا ہے شیطان آدھے وہاں کئی نہیں دے دا کھڑا وہاں پی گھن پی گھن پانی کوئی نہیں دے کھانا لہا میں کوئی نہیں دے کھڑا میرا رب ضرور دے دا اچھیا کھڑا سبحان اللہ اللہ پاکہ دے میں کوئی ربوبیہ دی کسا میں سارا جگ تک تھا کرا تمہیں روز دار تے ہک جملے تو قربان کر دے ہاں ہٹ ونڈ والا انتیا میں کوئی نہیں دے دا کھڑا میرا اللہ میں کوئی دے دا کھڑا اللہ دے دکھڑا یا نہیں دے دکھڑا بول چا بول چا وہ پچھلے مار گا تو سہیں بول دا اللہ دے دکھڑے روز دار کون ہے کون نہیں کتنا ہے کتنا نہیں کمی ہے کمی نہیں وہ وڈے بیلے کو اٹھا جو ہے مہمان کو کھوینے کھوینے حضرت صاحب رہی کھوزو حضرت صاحب چاوال کھوزو حضرت صاحب فلانچید کھوزو کھانیے 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 وہ میر بان کو اتنا ہی پتہ کائنی ہے جو روزہ رکسیہ کائن اللہ پاکہ دے روزہ میرے اور میرے بندے دے درمیان ایک راز ہے جڑا میں ہی جاننا خیر گل مکامہ ٹائم ہو گیا سارا دن گزار ہے اسو مولی وانا عجزیب بڑا فقیرین آل گزار ہے ٹائم ہو گیا ہے مزدور مزدوری ملیس دو سو روپیا ہو گیا ہے بلار دے اندر جو بالاں وستے کوئی افتاری سیری گھنہ پچھا ینگور سٹھ روپے پا پچھا یا سیوہ دے پنیار روپے پا پکوڑیا کے ستر روپے پا پچھا پچھا دے لے سکوہ ملے کا خانہ چودریہ تیرے ملک دے اندر ریزی حلال کا مامن والا بندہ سیری گھنڈا ہے تو افتاری نہیں مل دے جو افتاری گھنڈا ہے تو والا سیری نہیں مل دے ایک چیز جس سوچنے دے آتے 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 اچھانے افتاری تھا وانتے کر گنسا مسجد دے اندر سیری دا بندو بس کرنا جو گھر بیٹھا ہو سا آتے مسجد بھائے گے میرے والے ایتھا مٹھا پانی پی آئے لال پانی پی آئے سفید پانی پی آئے نمکو پانی پی آئے نبودہ پانی پی آئے چاول پین روٹیا پین بھات پہ سواسماان چیزات ہر چیز لہنا لگیا پین لیکن کوئی دیرے تے بیٹھا ہے کوئی گھر رہتے بیٹھا ہے کوئی اپنے کلینے تے بیٹھا ہے کوئی مسجد بیٹھا ہے دیکھو میرے ملائکہ 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 دیاوینا کو پیدا نہ کر جل افتاری دہ ٹائم ہے تو فرشتے خود دہ دین اللہ سے چپ کر کے کیوں بیٹھن تے روٹی بھی پہی ایک کھاون بھی پی آئے مٹھا پھکا بھی پی آئے لیکن ایک کھان دے نہیں اگو اللہ پاک جڑا جواب دیندہ ہے ایڈوانس سبحان اللہ چاکتے میں تے کڑا ساڑے وہاں ایڈا کروڑ پیدا جواب دیکھو دے اللہ پاکہ دے وہ میرے ملائکہ میری انتظارت بیٹھن دے اچھی آکھو نا سبحان اللہ میری انتظارت بیٹھن جیتائی میں آکھے ساں ایک خنزیر دی بوٹی بنائی بیٹھن خنزیر دا خون بنائی بیٹھن روزے دار روزے کو کنو پہلے کائنی کھا سکدہ ہوندہ کائنی کھانا اتنی دیر کا دیڑو ایک مئی یہ تیوازہ کیا کہ مشتاق احمد بیٹھے یا کہ جی ہاں مشتاق دی امارے یہ دیکھا جی میں ایک بار بیٹھے اٹھ سال دی بال دی امارے روزہ رکھی بیٹھا ہے ماں سہیٹ دے سڑی آئے تے دیوار نال اوٹے دے کھڑ گئی ادھے پترہ اندھی پنونجا سال امارے اندھی ستر سال امارے اندھی پنتالی پنجا سال امارے کہیں دی ستری سال امارے کہ دی اٹھ سال امارے میں برداشت نہیں کر سکتے کہ تہنے دے کٹھے روزہ افطار کریں ایک ہل میں تے کوئی کھیر دین دیاں میں تے کوئی دو دو دین دیاں لکا دے سہیٹ دو پیگن لیکن جلی میں دیون لگ گئے تبالہ دے امار دو دے بغیر تا گزارہ ہو سکتا ہے لیکن محمد شریعت بغیر گزارہ نہیں ہو سکتا امار بڑا ملے کا خانہ چودریہ غریب بانال ہم دردی کر عید غریب بانال ونڈایا کر غریب خوشن تا عیدہ جہے دن وال اون تو پہلی گلے کے عیدہ ماما نال چنگیاں لگ دن ماما ہوئے تا عید سونی لگ دیئے ماما ہوئے تا بندے دے چہرے دھتے کپڑا مارتے بال کو سنبھالتے پیجین دیئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عید نماز وست ویندے پر تیاری کی تیئے نبی سنگ کو چٹا لباس پسند اچھی آکھونا بول چا بول چا کیڑا لباس سفید لباس اور اوڑو محمد چہرہ سفید لباس سفید اوڑو اللہ فاق درامت والقرآن ہوں دورت محمد جوان وی ہوں دورت آکھونا رمضان وی ہوں دورت صحابہ حضرت عثمان وی ہوں دورت کمال تہویے ساری دنیا کٹھی کرو این دور دا مقابلہ بول چا بول چا اللہ دے نبی میں گزرین اشارہ نالہ دیں چلو بھائی چلو اید گاہ چلو اچھی آکھونا سبحان اللہ خائر پوریوں نہ لوگ نال کون مقابلہ کر سکتے جنہ نبی سہیں دے ہوتہ ہل دے ہوئے نٹیان جنہ نبی سہیں دے پچھا تکبیرہ پنیا ہو سن جنہ نبی سہیں دے پچھا نمازہ پنیا ہو سن آج بھی وانج دے کرو ساری زندگی دے ساری زندگی دے جزات کٹھی کریں نبی دے روزے دی ایک جھلک دا مقابلہ نہیں کر اچھی آکھونا سبحان اللہ کمال ہے ساری زندگی دے روزے رکھیں نبی سہیں دے روزے دی چھانت اللہ بیعت ہے افتاری دا مقابلہ نہیں کر سکتا میں کیونکہ مولانا محمد عبداللہ صاحب درخواستی رحمت اللہ لے دا شگردان میرا ایمانا کی دا جتنا محمد دا روزہ سونا ہے اچھی آکھونا کمال ہو گئی چلو یا آکھونا نبی سہیں اتھانالہ دن چلو یار اید نماد وست چلو یار اشارہ کریں دن ایک گلے کو لنگوزر دن کچھ بالے دو کھڑیں کئی بالے دو کھڑیں کئی دے ہاتھ جو مالے کئی دے ہاتھ جو رو مالے کئی دے ہاتھ جو ریالے کئی دے ہاتھ جو پیسہ ہے لیکن ہر کوئی خوش ہے ایک بچہ ہے عمر کام میں سے دیوار نہ لگا بیٹھا ہے مٹی میں خطریندہ بیٹھا ہے نبی دیتھا ہے لگدائی میں ہے جو اس بندے نے عید تیاری کائن کی تھی اللہ دے نبی تاہا دے تاج اچھی آکھونا سبحان اللہ تاہا دے تاج والا مزمل دی کملی والا مدرسر دیاں چادرہ والا فلیل دیاں کنڈلیاں ظلفان والا وزہا دے لاٹ چہرے والا محمد کریم امی نال وائن تے بیٹھا ہے پودن وائے بچڑا خیر ہے ہر بال خوش نما لگ دائے ہر بال خوشی خوشی ہے جو ودہ ہے تو مون جاوی نال ہے سر رہتی مٹی ہے پیرائیں تے سینڈل کوئی نہیں ہتھان دے پچھلی سیڈ دیا کہ مٹی لگیا تے کپڑے مہلن وہ بالا دے وائن جند جی میں جتا پیروہ بھی اتھائی خیروہ بھی محمد کریم تیرے دین دی خاطر میرا ابا شہید ہو گیا ہے اما فوت ہو گئے میرا کوئی وارث کا ہے نہیں میں لا وارث ہاں اللہ دے نبی نے مچا دے سینڈل اللہ تے فرمین وائے پترہ جنہ کوئی وارث کا ہے نہیں ہوتا میں محمد وارث ہاں اچھ آکھو نا صبحان عید چس کریں دی جو پیو ماں نال ہو گئے آکھو نا عید تا عید بن دیئے عید او کہیں عید جو جڑا بندہ ساری رات انتظار کریں نہ رہویں دیئے خیر اے میرا بچہ پریشان نہ ہو کہ تن لا وارث ہی تا میں محمد تیرا وارث ہاں میرے والا توجہ کر دیں میری گل کو سنیں تائیں وی یتیم نال گزار ہے اوہ افتاری دیکھ یتیمہ کو دیکھ تے فروٹ لکاڑے ون والا روٹی لکاڑے ون والا کھا من پیمالا اپنے کمرے کو باندھ کر دیتے محمد سنت کا ہے نہیں میرے والا دیکھ نبی سی فرمین وائے پترہ آ میرے نال آ میں تے کو گھار گھن جلان ایمیں اتے دیکھ جا دے عرش والا جی میں پیو مالے بال کھل دیں جیتی ہی کونہ کھلے سا تیری اید پہن واسطے بھی کائنا بے سا ہموشیے صحابہ انتظار چن اللہ دے نبی میں گھر گن گن تے فرمین نائشہ پتر منگ دیہاں میں اللہ پتر دے ریتا اوچیا کھونا سبحان اللہ اللہ پتر دے ریتا اے تو پانی بھرا پانی تو سٹے ہاتھ میں محمد آپ پھیل اوچیا کھونا سبحان نبی اسی فرمائے فاطمہ جی ابو ونہ حسنہ انکریم سوٹ چاوا میرے پتر گجڑا پسندہ میں محمد آپ پھونا میرے والدیک بڑا امیر ہوسیں بڑا فقی ہوسیں بڑا یتیم میں دی خیر خائی کرن والا ہوسیں لیکن تے کو کیا پتا یتیم کیو جاؤں دے محمد آپ یتیم ہی گزاری بیٹا فرمائے نائشہ چولہ صدہ کر آپ ہوں یتیم دے ہاتھ سدھے کی تے نے چولہ پوائے نے تے فرمائے نے پترہ پچھلے سال جدہ عید پڑیاویں اب بے دی کانڈے تے بیٹھاویں اب بے دی کندھے تے بیٹھاویں یا اب بے دی انگل پار کے جیویں جیویں اب بے نال تو جہاں اچھیاں کھونا آج میں تے کوئے گھین تے جلنا بالا دے تو آجی موڑھے تے باوان کندھے تے باوان توہین لگ دیے تو آجی کچھ تے باوان تا تاہین توہین لگ دیے تو آجی ہاں انگل پکڑا تا لگ دار دار ونیا جبال انگل چھوٹ ونیا تا رولنا ونیا میرا فیصلہ ہے کہ انگل میری ہوئے تے ہاتھ تو آدھا ہو اچھیاں کھونا سبحان انگل میری ہوئے ہاتھ تو آدھا ہوئے نہ چھوٹ ساں تے نہ جدا تھی ساں انہیں گھین تے گھن پر جہن دے ہاتھ جہن دے چہرے دے ہاتھ محمد دے ہاتھ لگ منجے انہیں نال لیکٹ سابن تکریم تے شیمپو مقابلہ نہیں کر سکتے انہیں جبال دے چہرے دے تے نورانیت آگئی ولو وہ اگلی کچھا گھین تے واپس ہیں جڑے پیوما والے بالان رون دے کھڑے ہیں نبی فرمائے تُساں کیوں رون دے کھڑے ہو اکھے اس وقت رون دے کھڑے ہو اچھاں اببہ نہ ہوئے آتے اببہ سارا محمد کریم ہوئے آ اے میرا بچڑا اید گاچ ونیو مطلوق تے لے کنو پچھن جو کہیں دا بالائیں تو ہی نہ کی جو میں فلانے دا بالا اکھے میں محمد کریم دا با اچھا کھونا میرے اب دنا محمد کریم میری امہ دنا عائشہ سے دیکھا ہے اس وقت کنو اید تتاں بندی ہے جو پیوما دی شفقت نال ہو اچھا کھونا اچھا پا ایمہ لنگ یہ پی پی آج 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 کالا نا میرے سے وہ فطرانہ لے جانا بسوک کال شودی آئی کھڑے 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 اچھا میری بیغم صحبہ گھر نہیں ہے کالا پھر دوسرے دن وہ آئی وہ بیغم صرف بھی گھر میں ہے تو پتہ نہیں کیا ہو گیا چابی نہیں مل رہی تیسرے دن چابی نہیں مل رہی پہلے دن بیوی نہیں مل رہی اس سے پہلے دن آپ خود نہیں مل رہا تھا عید گزر گئی اس کا فطرانہ مل رہا ہے ایسا ہے فطرانہ دینے سے بہتر ہے کہ وہ بندہ کسی کو دھوکھا نہ دی نرازوی نہ ہونا اگر فطرانہ دینا ہے تو اس کے گھر جا کر پہنچا گھر جا کر فطرانہ ہے وہی جو کسی کے گھر میں پہنچ جائے بس اور کوئی فطرانہ نہیں توڑے میں ڈوک کلو دانے دیں پیسے دیں وہ داہر پہ بھین دے کرنا کرائے تھے بھرے تھے داہر پہ فلدر بھرے تھے تیدا فطرانہ کرے گیا فطرانہ اکھیں دے وہ کوئی جڑا غریب دیں گھر پہنچے آکھونا غریب دیں لیکن میں اگر میرے پاس سے چھوڑے ہا میرے پاس سے ہوگا تو میں آج ہی فطرانہ بند کر لوں کیونکہ آج تیرے دے وانتا کوئی فیدہ ہی کوئی ہے غریب شودہ تریسو ساڑھے چار سو روپیدہ گھنٹے آیا بیٹھے تیرے فطرانہ دے وانتا پیدا تو تب پندرہ تری کلو پہلے دے وانتا جڑ جڑے آپ نے سونڈ کی تیرے کپڑے کی دیں فطرانہ ہوں دمہار ادا کر رہے ہیں تاکہ غریب بھی سونے کپڑے پاتے تیرے نال عید گاچ آمین اللہ دے رحمت برا پر برا پر دے وسیع ہونتا اللہ پاک نراض ہو گیا تیرے ہوتے یہ تو آج تک لیکن شریعت دے مسئلائی میں ہے کہ عید پڑھتے بھی اگر بندے کلو فطرانہ ادا نہیں تھی سگیا تو جلدی نالوائیں تیرے فطرانہ ادا کرے اے ہونتا بھلے کا لرز اسے تھوڑی بہتی کمیوں کہتا ہی اندہ اللہ پاک نے کفارہ رکھیا ہے ادا کر دے سے اللہ پاک سارے رمضان شہید روز دے سواب مکمل کر دے سے کرے سو غریب ہیں نہ سیال بول چاہم نہیں غریب بھی قوم دا نہ ہوئے آپ نے سکے بھتری جیزا سیال غریبی مڈی پی وینے تبھی ایک خواہ میں مدہ فیدہ آپ نے بھنے دی مال پی وینے تبھی اندہ نالتا تبھی ذاتیات تھائی کنا خواہ جیہ میں جیہ میں کوئی یتیم ہے انہیں یتیم دا حق کو قدے خدا دی قسم چاہ دے بیٹھا دا جڑا یتیم دا حق کھا دی کھڑے اندہ نماز جائز کھا نہیں اندہ روزہ جائز کھا نہیں اندہ صدقہ جائز کھا نہیں اندہ فطرانہ جائز کھا خیر میں اس پاس نہیں ملینا چاہاں دا جو کیونکہ میں اچانک آیا میں آج کل آج ہمیں بین بلائی مہمان آخونا الحمدللہ آدھین الحمدللہ ٹھیک ہے چلو اللہ کریمی مولوی بین بلائی مہمان اے میرے ملائکہ اے میرے قانون دی عزت کی تیس دن کیامت تک میں دی گارنٹی دینا کئی مورتے میں کوئی بیستہ نہیں ہو ونڈے ونڈا میرے والدے افتاری دا شام دا وے لاؤ گے فرشتے پوچھن دیا اللہ زردائی ہے کھانے سارے موجود ان لین لگے پر ان گھروائیں آپ بھیجینے کامن وازتے اللہ پاکہ دے میری انتظار چھ بیٹھن تھے اور میں تک جملہ جسیندہ پر ہمیشہ وازتے یاد رکھی آج شام تک یاد چکریں ایمیں آتے ایمیں آواز یہ رو دے دا ٹائم ہو گیا ہے گھو گو وجگے نماز ہو گئی یا ازان ہو گئی اعلان ہویا ہے ہر بندہ کھان مٹھے اللہ پاکہ دے ہو میرے ملائکہ اے افتاری دا ٹائم ہے اے مزدوری دا ٹائم ہے اچھیا کھڑا سبحان اللہ میرے کچھ ڈے وان دا ٹائم ہے اے میں کچھ جنہ کو ڈے وانا چانا اے میرے ملائکہ چاؤ کلم دوات چاؤ کلم دوات تے لکھو اے منگے تھوڑا تے لکھو زیادہ منگے کھتے دے ہو ایکو لکھ آج میں نہیں پچھدا افتاری دا ٹائم ہے جیڑا کو جو منگ دا وانے منگ دا وانے کھو ڈے وانے لیکن دعائی آپ منگنی ہے کئی پیر دا سرا نہیں کرنا کئی مولوی دا سرا نہیں کرنا کوئی سخید ریشہ دا سرا کیوں اس واسطے کو لوں کہ اپنے دعا آپ منگ پتہ نہیں وہ کوئی روزہ ہے یا کوئی نہ وہ تیرے واسطے کیا دعا منگ سی جڑا خود بے روزہت بیٹھا ہے اس واسطے کو لوں آپ دعا منگ روہ دعا منگ یا کہ ہر کوئی کھا من بیٹھا ہے ایک میرے ورگہ بندہ بیٹھا ہے پٹرسی دا مریضہ شوگر دا مریضہ کچھ بیماریاں اور بیہان لیکن گھر دے اندر بیماری ہے بچے کو تکلیف ہے بی بی کو تکلیف ہے میرے والے ایک ہر کوئی افتاری کیتا ہے چپ کرتے ہی میں بیٹھا ہے نالالہ دے حضرت صاحب کھاؤ چپ اوہ بیڑو جانالالہ دے حضرت صاحب جو زہا کے جیا کے وال افتاری کرو چپیں بلیندہ نہیں لیکن چل دیں چل دیں اللہ پاک دےو میرے ملائکہ میری رحمت تو خود وانجتے پہنچ گئے میرا بندہ کھاندہ کیوں نہیں ایتا ہر ہڑی روزے دار رہ گئے اس واسطے کو نو کیوں نہیں کھاندہ اوہ بجواب دیں دے اللہ میں کوئی تکلیف ہے یا میری بیوی کوئی تکلیف ہے یا میرے بچے کو تکلیف آج میں روزہ احتجاج کی تھی بیٹھا عدت سبحان اللہ درم کنے گیا انہوں نے کھا نہیں چھوڑیا خانہ کنے گیا انہوں نے پھکا نہیں چھوڑیا ملکیں گنے گیا انہوں نے لیلی نی چھوڑی کہیں گنے گیا انہوں نے کھا نہیں چھوڑیا آج میں روزہ افتار نہیں کریں دہ conjunto یا میرے نال شفاہ دوادہ نہ کریں اللہ پاکش دے میرے ملائکہ تسا گواہ تھی ونیو ہر کوئی کھاندہ رہ گیا میں کوئی پتہ ہے کہ کتنا روزدار کھاندہ بیٹھن یا کتنا بے روزدار کھاندہ بیٹھن لیکن اے روزدار ہاں اوہ کھاندن تے چپ کر کے بیٹھا تے ہوں ایک منٹی مائی کو بکھا دیکھتے برداشت نہیں کر سکتا مانگ جڑا کو جو منگڑا چاہ نہیں آخ جڑا کو جا کھڑا چاہ نہیں تیرے منگانے تے دیر ہو سکتے لیکن عطا کرانے تے دیر نہیں ہو سکتے اچھیا کھولا ملے کے خانے چوتریے نماز نہیں پڑھ دا منا عمیر ترین بندہ بند گیا ہے رمضان شریف دا چاندر بھی سائے گھر والیہ دیئے اٹھ سارے نوازے پوتے نماز واسطے مسجد تراغی کھڑے پڑھ دیں آئے 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 پچھاں تے کھڑ گیا ہے خان صاحب چھپے کھڑے جو امام صاحب کو پتہ نہ لگے کل لاکھ دے ساں جو رات لی آیا ہم خیرے خیرے اللہ صاحب دوسرا فلانی جاہتے فلانی گفتگو کیتے ایمیں چپ کرتے کھڑے اللہ دی رحمت جوش اللہ پاک آدھے جتنا نمازی بندہ آوے اتنی میری رحمت نہیں خوش ہوں دی جتنا گنہگار میرے دروازے تیاہو اندھے میری رحمت خوش ہو اندھے اللہ پاک فرشتے کو آیا کھڑے وہاں دن آیا تا کھڑے لیکن گیارہ مہینے دے بعد آیا کھڑے اللہ دے والوی آیا تا کھڑے سبحان اللہ آتا گیا ہے والفرشتے آدھے اللہ صحیح گیارہ مہینے دے بعد آیا ہے اللہ پاک دے بھاوے یارہ مہینے دے بعد آئے تے بھاوے یارہ سالہ دے بعد آئے بھاوے زندگی جو پہلی دفع آیا ہے آتا گیا ہے فرشتے کڑو جے کو آدھے بخشنا چاہنا ہے اللہ سے یہاں بخشنا چاہنے اللہ پاکا دے دروازے تھے جو آیا کھڑیا ان خالی کی میں مورا یارہ مہینے دے گناہ اللہ پاکا دے میں کو اپنے ربوبیاں دیکھ سمیں قانون تا تروڑ سکدان در آئے کو خالے نہیں مور سر اوچیا کھڑا قانون تروڑ سکدان در آئے کو خالی شیطانہ کھڑنا گا اللہ سے یہاں میں تیرے بندے کو بڑی کوشش کرے ساں نہ مسجد آنے ساں نہ ترائیویں پڑھانے ساں نہ روزہ رکھانے ساں نہ کریں زکاة دے وانے ساں نہ کریں اشور دے وانے ساں کچھ نہیں کرانے دے وانا کچھ والتا ساری زندگی میں ہی دیویں برپاد کردے ساں اللہ پاکا دے کینے دنال گل بیشا اللہ سے یہاں تیرے نال گل بیشا کینے دنال گل بیشا تیپو بیٹھا دا اللہ پاکا دے تو ساری محنت کر کہ نہیں تا بھولتے میرے دروازے تے آوے سی یا کھو نا کہ نہیں تا اکیا چکیا ڈھاندا پوندہ اجڑیا پجڑیا میرے دروازے تے آوے سی اے میں اٹھو اٹھو آکھے سبحان ربی العالی کہ میں تا تیرے ویئر پورے کرنے نا کہ میں پہلی سبحان اللہ دیا کھانے بدلے نال تیرے ساری محنت دوپانی پھیرنے ساں پہلے دفعہ پہلے سجدہ دی برکتنا سندگی تے سارے گناہ ہم معاف کردے ساں لیکن اوستین تا تا تھی سن گھار باہنوں نے آلتا جنت تا مل سی جب مسجد آندہ اوستین آج جب مسجد اوستین آج جنت کر رہی اے لازم ملغوم چیز جڑا بندہ مسجد آندہ ہے کوئی جنت مل سی جڑا نہیں آدھا کوئی جنت بولچا بولچا مطلب کیا کہ نماز پرسین تا جنت مل سی نماز نہ پرسین تا جنت تو میرے دوستوں فضل کو بھائی میری آجی خیش ہے یہاں جو میں میری حاضری کو اللہ پاک قبول سرمائے آمین آج چاہ بولچا بولچا جی علوی دائی جمعہ جمعہ آخری جمعہ بہت ہی برکت وارد میں چاہتے کھڑا آدھا تے وعدہ کھڑینا دلی طور توبہ کر چاہ اللہ زندگی در سارے گناہ معاف کرنے سے آج جدائیدہ علوی دائیدہ جمعہ وقت زندگی پتہ نہیں جمعہ مل سکتا ہے رمضان شریف آسکتا ہے کیا خیال ہونے چاہیے کہ نہیں ہونے چاہیے توبہ ہونے چاہیے کہ نہیں ہونے چاہیے امیر غریب کالا گورا چھوٹ اللہ پاکہ دے میرے گیا آتے ہمیں حساب چاہ کرتے ہیں ہمیں جمیں جمیں زکاعت بن لیا یا اس پر بنے حساب کرتے ہیں بھولوے سے میں تے کو معاف کر رہا جہ تائیں حساب نہ کیتا وجلے میں حساب کیتا تھا اور ہی کے پائیدہ حساب آہ میرے گے روپ آئے جلے تو روپ ہو سین ولی اپنی رحمہ تالی چادر میں آتے دہن جوں پوئیے ساں یہ اکڑ گئیوں تے فدماشی دکھائیں جب راب دے ہمیں روما جہ تُو اتنا اکڑ کیتا ہو تا والا مائکو رب آدم جہاں سپتال دے گئے رج تیرا چیخہ نہ کروما مائکو محمد رب کرے ہم جائیں نا اکراہ سمیدائی بولو نا رواہ سمیدائی رواہ سمیدائی مالک ہے میں آج دے واضح لب لباب پر سامنے رکھیں نا کہ آپ اپنے گھریں جندر دینی ماحول پیدا بول چاہ دینی سارے بولو اپنے گھریں جندر دینی ماحول پیدا جڑا ماحول تو بنا ہی کھرینا اے اے جنت اللہ رستہ کوئی نہیں بس ہی مراؤں ٹھیک وہ ایک بیٹی ہے جی کو ماہ کیا بیٹی کھیر پانی رلا گنو کھنے کھیر جنہا آلے سی کھیر تھوڑا ہے بیٹی آکھر لگی اممہ فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ نے خطبہ جمعہ میرے ساتھ فرمایا ہے کہ کھیر جو پانی نہ ملایا کرو ماہ غصے چاہ گی چاہ کھنے لگی جدائی میں کوئی گل کریں یا کوئی نہ کوئی جواب ڈیڈے نہیں پر ایڈے ساج رات چار وجدے پہ عمر دیدھا کھڑا لڑکی نے پورے محمد کریم دین دا نچور کٹ کے سامنے لگتا کیا کھنے لگی اممہ واقی گل سے یہ عمر نہیں دیدھا کھڑا لیکن عمر دا خدا تا دیدھا کھڑا ہاں کھو نا عمر دا خدا او کو پتہ ہے کہ دو دے کتنا ہے تے پانی کتنا ہے رب بہتر جاندہ ہے ساری دنیا دا مشینہ کٹھیاں کرو خدا دے تجربے نال خدا دے قانون دا مقابلہ نہیں کچھتا آپ نے گھران دے اندر اے نوجوان بیٹھیں اے وی موبائل اندر غلط چیزیں بھری ہو دیں مارکہ ہے میں اشارت انگل کرے نا آپ نے میں نوجوانے کو پجدان کی زندگی عباد ہونی چاہیے یا برباد ہونی چاہیے آپ نے والد ہے اندر اچھا سلوک اختیار کرو آج خدا کو معافی منگو اللہ حاضری کو قبول فرماوے اے کوئی بندہ یو جیان جرہ بندہ پہلے پہلے دفعہ آکھے چاہ کہ اللہ سہیان میرے کو کمیں گوتایاں ہو گئے رمضان شریف جیان آج یہ بات باقی ہیک روزہ راندہ پہ دفعہ میں دو روزہ راندہ پہ آج جب آدھو کمیں گوتا ہے کہنے رہا سن میں خموشی نہ روزہ رکھ سا اللہ میری پیچھلے سواری حاضریاں قبول فرما چا آج کل روزہ ہی رکھ سا اور تیرے مہمان بھی عزت بھی کرے سا عزت امہ کرے سا جی میں عزت کرندہ حق ہوندہ ہے ہیک بندہ ہی ہو جیان جرہ کل دے روزہ باستے مکمل تیار تھی دو روزہ راندہ پہ نہے کو روزہ راندہ پہ انشاءاللہ اللہ کو راضی کرنے واسطے ہاتھ کھڑا کر دا کہ میں روزہ رکھ سا روزہ رکھ سو جی جب کھا ہاتھ کتی بیٹھے دوپارے روزہ پورا مغرب تک رکھے سو مغرب تک روزہ رکھ رائیں اور انشاءاللہ اللہ پاک حاضری کو قبول فرماوے میں میں انگالتا عادی کو نہیں اللہ تحاکم ایک حضور صحیح دے حضور صحیح دے صحیح جس سے ہوئے عمل دے مطابق صحیح زندگی گزاران توفیق اطاف کرنا آمین رمضان شریف احترام کرنا ہے رمضان شریف آسی نا آسی او آسی اصا ہوں نہ ہوں تھا کو پتہ نہیں نصیب تھی دے یا نہیں آئے مہمان دیوزت کرنی اور ان دے علاوہ میں جڑے کوئی جڑھ کرنی ہے وہ اے ہے کہ توالیکل بڑے بڑے علماء کرام تشریف گھنہ حسین میں اچانک میں کوئی دعوت کہیں آیا آپنا کام ہاں انہیں آپنے کاملات مولوی تکڑے ہیں الحمدللہ انہیں آکھیں بھی سالی درخواست تھوڑی میں قبول کرو چاہ چلو بھی ٹھیک ہے بہتر ہے لیکن آج بخشتہ جہار آئے آلوی دائی جمعہ ہے آج اوہو بندہ اوہو بندہ اٹھ کے اٹھا آیا پہ اٹھے بچیاں بچیاں جہاں پڑھ دیں اوہ شمیانہ لاکہ تلے بال قرآن پاک پڑھ دیں انہیں دے ٹیئر گادری پہوامنے تے نال اٹھا پہ انتھیاں اٹھا ہی منگوامنے تے بچے نہ خرچائی ہے تے نبی سے ہی فرمائے ابو بکر صدیق رضی فرمین اللہ صلاتہ یاد کرائیں لا لا صلاتہ لیم اللہ زکاة اللہ جہاں بندہ زکاة نیدہ انہی نماز قبول کہیں ہی واسطے کلوں کہ جتہ مقیم صلاح آئے وہ تھم آتو زکاہ آئے جتہ مقام صلات آئے وہ تھم ایتہ زکاة آئے جتہ نماز دا ذکر ہے قرآن دا ذکر بھی نالے کوئی بندہ زکاة تو منکر دیر اسلام کو خارج ہے ہی واسطے کلوں کہ جی میں نماز فرض دیا کھونا ایمیں زکاة بھی بندے دیتے فرض دیتے جیڑا بندہ کھڑینا ہے زکاة اپنے بیوی دے زمراد دی زکاة کھڑینا ہے اپنے گھر دی جہزاد دی زکاة کھڑینا ہے وہ کہیں دیتے احسان نہیں کرینا مہار کہ میں سارا اسٹی میٹ بڑھائیں اور اون اسٹی میٹ اندر میں کوئی پجاہ بندے دی ضرورت تھے اج اوہ بندہ گلچہ کرے کہ یا اللہ یا اللہ میں زکاة فنڈی چوں عشر فنڈی چوں خیرات فنڈی چوں فرضی ادا کرے نا لیکن آج آخری مہینے میں تیدن آلوادہ کرے نا تم بیدن آلوادہ چاہ کر کہ مردین میلے میں کوئی کلمہ نصیب تھیپ ہوئے خاتمہ ایمان تھیپ ہوئے میں یقین نہ بیٹھا رہا اس برکت والے مہینے اور جمعہ دے برکت دینا انشاءاللہ انشاءاللہ چھوٹی دن ویمیان خدا چاہوے اتحق خجور دے دانے جب بدلے نبی سہین پوری امت کو معاف کر سنا اندھے کو لوگ پچھانا اللہ کوئی کہیں نہیں لیکن ہی کوئی مندائی ہو جیان جڑا اٹھ کے آکے کمال صاحب آج آلوی دے جمعہ میں ہیک ہزار روپیہ دینا اور ہی شکل نہ لینا کہ یا اللہ میں کوئی مردین کلمہ نصیب چکرے میرا فضلی ادات ہی انہیں میرا قرد روی ادات ہی انہیں اللہ خاتمہ بلخیر چاہ فرماوے اپنی جیب خرطی چون اپنی عید خرطی چون ایک مندائی ہو جیان جیوہ جلدی جلدی اٹھ کے آکے کمال صاحب ایک ہزار روپیہ ماشاءاللہ ہاں بھئی